اور اب یہ بارش شروع ہو جائے گی تو یہ ختم ہو جائے گا اچھا پھر موحل ایسا بن گیا وہاں پاکستان بہت بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے پاکستانی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگانے شروع کر دیئے اب وہ بادلوں کی گرج پاکستان زندہ باد اللہ اکبر اور کلمے کی گونچ ٹھیک ہے نا اوپر سے دل اپنا آپ کا دھلک رہا ہو آپ کومنٹری کر رہے ہیں میں کومنٹری کر رہا تھا ساتھ میں میں بادل دیکھتا جا رہا ہوں اچھا جب وینئی سٹروک لگا ہے تو آپ یقین مانیے میں نے بڑی مشکل سے اپنی جذبات سے خابو پایا مجھ سے وہ الفاظ آزا نہیں ہو رہے تھے میں نے کسی نہ کی صورت سے کہ پاکستان یہ میچ جیت گیا ہے میں نے دو منٹ اس کو ڈسکرائب کیا اور آپ یقین مانیے پاکستان کی جیتنے کے ایک منٹ کے بعد ایسی بارش شروع ہوئی جو رہا گئے تک جالی گئی اور پورا گراؤنڈ کل تھل ہو گیا تو وہ حالیا میچ بھی میں نے کہا حالیا میچ جیت گیا پاکستان دیکھئے وہ بارش نے جیتا دیا میں وہ بھی ایسے ہی ہوئے اچھا حسن رہی عورت میں ایسی کیا خوبیاں ہونی چاہیئے کہ جو عورت کو مطلب منفرد بھی بنائیں اور اس کے لئے یہ لازمی طور پر ہونی چاہیں دیکھئے عورت ہی میں سمجھتا ہوں اس سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ اس کا گریس وقار عورت کو بڑا زکھ رکھاؤ ہونا چاہیے آپ کی بات چیز میں اٹھنے بیٹھنے میں چلنے کرنے میں ایک تو آپ کا وقار آپ میں بہت نہ آپ سست نظر آئیں نہ آپ بہت زیادہ ایکسٹرا جو ہے انرجیٹنگ نظر آئیں ٹھیک ہے نا آپ میں ایک وقار ہونا چاہیے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسرے آپ کو بڑتا ہو سب کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ دیکھئے عورت جو ہے وہ گھر کا مرکز ہے عورت ایک گھر کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس نے شوہر کی دیکھوال کرنی ہے اس نے بچوں کی دیکھوال کرنی ہے اس نے سسرال والوں کی دیکھوال کرنی ہے اس کے ریلیشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے ریلیشنز کا ہونا تو یہ تمام ریکوائیمنٹ اس سے پوری کرنی چاہیے اس کے بعد اس کا سگڑ ہونا بہت ضروری ہے یہ لفظ نہیں ہے جنریشن کو بڑا عجیب لگے گا یعنی سلیخہ مند کہ اس میں سلیخ آنا چاہیے نہیں کہ گھر کی چیزیں بکھری پڑی ہیں گنگی پھیلی ہوئی اس سے کوئی پروہی نہیں ہے اور وہ جو جو کہتے تھے نا ہمارے بزرگ سر جھاڑ مو پھاڑ پھر رہی ہے یہ بیسک میں سمجھتا ہوں یہ بیسک چیزیں ہیں جو اور پھر کردار کا ہونا بہت ضروری ہے اخلاق اور کردار یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اگر دے دے کسی کو تو سمجھیں یہ بڑی خوشتصیبی کی بات ہے بلکل بلکل اچھا اب ہم تاریخ کے کسی ایسی شخصیت کے بارے میں کچھ خوبتگو کریں جنہوں نے اپنا جھنٹا گاڑ دیو اور بڑا نام کمائے ہو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا ہلکہ سے کہا تھا کسی دن تفصیلی بتائیں گے ابھی بھی میں تفصیلی نہیں بتاؤں گا لیکن ہلکہ سے میں ذکر ہوں گا سلاہ الدین ایوبی کا دیکھیں سلاہ الدین ایوبی جو ہیں وہ ایک تو ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جو سلیبی جنگوں کا دور تھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سلیبی جنگیں کیا چیز ہیں کروسیٹس کہتا ان کو کہتے تھے سلیبی جنگیں یہ تھی کہ بیت المقدس جو ہے انتہائی مقدس مقام ہے آپ کو بتائیے یعنی پہلے نماز اس جانے پڑی جاتی تھی بعد میں اسے خانے کعبہ کی طرف کر دیا گیا مسلمانوں کے لیے وہ بڑی اہمیت رقی ہے اور مسلمانوں کیا مذہبی وہ ایک قریقہ سے مقام بھی ہے جس کے ہم میرا خیال ہے خانے کعبہ کے بعد اگر کسی مقام کی سب زیادہ عزت ہے مسجد نبوی کے بعد تو وہ بیت المقدس ہیں تو یہ جنگیں جو تھی بیت المقدس پر قبضے کیلئے لڑی جا رہی تھی اچھا اس زمانے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں کبھی عیسائی قبضہ کر لیتے تھے کبھی مسلمان قبضہ کر لیتے تھے جب سلودین ایوبی نے ہوش سمالا اور وہ باقاعدہ یعنی صحیح معنی میں سلودین ایوبی اور حکمہ بنے اس وقت عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ تھا اور عیسائی جو تھے یعنی جو یورپ تھا وہ بہت پاورفل بھی تھے لیکن سلودین ایوبی نے اپنی مہارت اپنی بصیرت اور جو اپنی بہادری کی بنا پر ان کو شکستیں دینی شروع کر دی اچھا وہ بڑا اصول پسند آدمی تھا اور لوگ اسی لئے اس کی دل سے عزب کرتے تھے اس زمانے میں وہاں ایک بادشاہ ہوا گھرتا تھا اس کا نام تھا ریچرڈ وہ خود بھی بہت بڑا سپے سالار تھا کریشنز کا اور اس کا بھی یہ تھا انتہائی بہادر اور اس کے مطالق بھی اس کی بڑی خوبییں تھی اچھا سلودین ایوبی اور دونوں وہ پتا تھا کہ جو اینا اگر ہم ایک دوسرے کو شکست نہیں دیں گے تو دوسرا جو فریق ہے وہ جنگ جیت جائے گا تو ایک دفعہ دونوں نے ایک دوسرے پر لشکر کرشی کا فیصلہ کیا تو اس دانے میں یہ ہوتا تھا کہ لشکر آپ لے کے جاتے تھے اس کے بعد پہلے آپ کسی بہت وسیع وریز میدان میں آپ کیمپ کر لیتے تھے آپ نے سامنے تھوڑا فاصلہ دے گئے ٹھیک ہے نا اور رات گزارتے تھے رات پار آپ سے اپنے ہیارییں کرتے تھے اپنے ہتھیار ٹھیک کرتے تھے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوتا تھا آپ اعلانی جنگ کرتے تھے کہ بھئی کل سے جنگ شروع ہوگی ٹھیک ہے نا تو وہ جنگیں پھر شروع ہوتی تھی تو ریچرڈ جو تھا وہ بیمار پڑ گیا ریچرڈ بیمار پڑ گیا اور بہت شدید بیمار پڑا تو کسی نے اس کو کہا کہ بھئی آپ کی تو بہت بہت بری حالت ہے اور آپ کو تو ٹھیک ہونے کی بہت ضرورت ہے تو اب ایک ایک ہی ہے کہ یہاں تو سارے جتنے حکیم ہیں سب علاج کر کے دے چھو گئے کوئی فائضہ نہیں ہوا سلاودین ایوبی کے پاس ایک حکیم ہے جو اس وقت کہتے ہیں کہ اس کو دنیا کے بہترین حکیموں میں سے ایک شمار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے تو اس کو ہم بلاتے ہیں تو ریچرڈ نے پہلے تو منع کیا کہ نہیں وہ تو دشمن کا ہوا ہے تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ تم میرا پیغام لے کے جاؤ تو سلاودین ایوبی نے ایک لمحہ نہیں لگایا اس نے جس وقت پیغام ملا اس نے اپنے حکیم کو کہا کہ تم تیاری کرو تم جاؤ اور اس کا عزت تک علاج کرو جب تک وہ پوری طرح سہتیاب نہ ہو جائے اچھا جناب وہ حکیم نے اس کا علاج کیا وہ سہتیاب ہو گیا اچھا چونکہ بہت بہتر تھا تو اس کے بعد سلاودین ایوبی نے اس کی سہتیابی کی خوشیم نے اسے توفے کے طور پر اپنا خاص گھوڑا اس کو توفے کے طور پر دیا اچھا تو یعنی یہ اچھا اس کے بعد بیعت المقدس سلاودین ایوبی نے فتح کر لیا اب دیکھئے مسلمانوں کا جو اس زمانے میں گردار تھا وہ کیا ہوا کرتا تھا کہ اس زمانے میں انہوں نے جب وہاں پہنچے تو وہاں سامنے ایک گرجہ گھر تھا سب سے پہلے جب شہر میں داخل ہوئے تو مغرب کی ازان ہو رہی تھی مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا تو وہ جو ظاہر اتھارے پادریبادی سب کھڑے ہوئے تھے وہاں تو پادریوں نے کہا کہ آپ گرجہ گھر میں نماز عدا کر لیں اب وقت ہے نہیں مسجد تو قریب میں کوئی ہے نہیں سلاودین ایوبی نے کہا نہیں میں گرجہ میں نماز عدا نہیں کروں گا تو انہوں نے کہا کہ کیوں کیا آپ کیا حرام ہیں اس نے کہا نہیں حرام نہیں ہے یہ بھی ہمارے لئے اتنی ہی مقدس جگہ ہے جتنی ہماری مسجد ہے لیکن اس لئے میں عدا نہیں کروں گا کہ اگر ایک دفعہ یہ رباہت پڑ گئی تو ہر فاتح مسلمان اس گرجہ گھر کو مسجد میں تبدیل کر دے گا لہٰذا انہوں نے باہر اپنی صفحے بچھائی اور نماز عدا کی شہر میں جب داخل ہوئے تو اس نے عام اعلان کر دیا کہ کسی شہری کو قتل نہیں کیا جائے گا کسی ایسے شہری پوجھ گچ نہیں کی جائے گی جو لشات نہیں بعد اس نے کہا جو جانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہی بجاتی جب وہ بیت المقدس کا کنٹرول سمال لیا تو انہوں نے جب مقامی لوگوں کو انہوں نے حوالے کی حکومت تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اپنے لوگ اس جگہ پر حکمینا ہیں کیونکہ ہم آپ کے اب اتنے ہی وفادار رہیں گے جتنے ہم شاید اپنے مذہب کے وفادار ہیں تو یہ ایک چھوٹا کا میں نے باقیہ آپ کو سنا دیا لیکن بہت باقیات ہیں میں کسی وقت آپ کو سنا ہوں گا مجھے ٹائم مل نہیں رات رو سا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اتنی رات داشتیں تو ہے نہیں بہت سے مجھے یاد ہیں بہت سے چیزیں بھول گیا ہوں تو میں چاہتا ہوں ایک دفعہ میں ہرکا سا ریفریش کرلوں کچھ پوائنٹ شاہی ہوں گے ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے نہیں نہیں ہم اپنی پروگرام کے جو آخری دس سے پندرہ منٹ جو ہوتے ہیں اس میں مختصرا ہم بتا دیا کریں گے کوئی ایک واقعہ اب دیکھیں آپ نے یہ چھوٹا سا بتایا یاد ہو گیا یہ جو کوئی سنے گا چھوٹا سا ہے یاد ہو گیا کون تھا یہ چیزیں اس کے ذہن میں آ گئی ہیں نہیں یہ چیزیں دیکھیں اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ ہماری نئی نسل کو کچھ نہیں بتا موجودہ جو ہمارے حالات ہیں جو مسلمانوں کے حالات ہیں اسے دیکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ شاید تاریخ میں ہماری ایگزیجریٹڈ باتیں ہیں ہمیں جھوٹ بتایا جاتا ہے یہ کیوں ان کے دماغ میں کہ جو وہ ہے یہ موجودہ جب وہ حالات دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں ان کا بھی خصور نہیں ہے آپ یہ سوچیں نا کہ ایک نوجب بچہ جوان ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے ہم اپنے ارتراف دیکھتا ہے افرا تفری ہے بیچینی ہے کوئی نظم و نصر نہیں ہے مسلمان سچے مسلمان نہیں ہیں جھوٹ عام ہے قتل و غارتگری عام ہے لڑائی جھگڑا آپ پر سنیا عام ہے کوئی اصول نہیں ہے پھر ساری دنیا میں جب وہ پڑتا ہے بڑا ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے ساری دنیا میں بھی یہی ہے مسلمان ہر جگہ زلیل ہو رہے ہیں یورپ اتنی ترقی کر رہا ہے امریکہ اتنی ترقی کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں ایک نیگیٹیو بات آتی ہے کہ یہ جو ہم اپنے متعلق اتنی شیخییں بگھارتے ہیں یہ صرف شیخییں ہیں یا حقیقت ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے اور اس کی ایک میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں انہیں بڑی سیدھی بات ہے آپ ذرا خود سوچئے ماشاءاللہ سمجھدار بچے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں یہ قوت طاقت حمد موسیقی